منسٹر صاحب نے جواب دیئے میں روں میں سر پیٹھوں میں کیا کروں کاشتکار کا کوئی پرسان حال نہیں ہے حکومت جو ہے وہ لمبی تان کے سوئی ہوئی ہے یہ میں سمجھتا ہوں ان کو کوئی ہوش حواس بھی نہیں ہے ان کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کا اگر منڈیٹ لے کے آتے تو یہ عوام کو مو دکھانے کے قابل ہوتے یہ عوام کو مو دکھانے کے قابل نہیں ہے خدا کی قسم سر میں ابھی سیدھا گاؤں سے آ رہا ہوں پرسوں میں گیا ہوں سر ایک جگہ فاتح دینے کے لیے کارتی کے پاس وہاں کافی لوگ کاشتکار بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا بیٹا کیسے گندوں بیچ رہے ہو آکھے جی ہم تو چھہ ہزار پے کی لے رہے ہیں جی یار کیوں جھوٹ بولتے ہیں قوم کے ساتھ عوام کے ساتھ اس حوز کے سامنے آپ کے حکومت کے کوئی پالیسی نہیں ہے آپ کے حکومت کے کوئی نکتہ نظر نہیں ہے آپ نے خود کہا ہے کہ ہم نہیں خرید نہیں سکتے آپ کس مو سے بات کر رہے ہیں آپ نے جو گندوں میں امپورٹ کی ہے اور موجودہ حکومت نے بھی سر ستر ارب روپے کی گندم امپورٹ کی ہے اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے یہ کون غدار ہیں جنہوں نے ملک کا خدانہ لوٹا ہے جنہوں نے پاکستان کے پچیس کروڑ کاشتکاروں کا حق ہی نہ ہے ان کے بچوں کی غزاچ ہی نہیں ہے اگر کوئی شامل ہوگا تو ان کا حوام گریبان پکڑیں گے یہ حکومت فیل ہو گئی ہے ناکام ہو گئی ہے ابھی تو جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا مجھے افسوس ہوتا ہے میرا بھائی منسٹر صاحب یہاں آیا ہوا ہے تائیل لگا کے بیٹھتا ہے بات کر کے چلے جاتے ہیں کوئی پرسانے آلی نہیں رونہ آتا ہے ہمیں خدا کی قصہ زمیندار کا بیٹا ہے وکیل بن گئے ہو تم یار تم حق کی حق کی بات تو کرو اب میں چیلنج کرتا ہوں پورے ہاؤس کو میرے ساتھ آئیں میاں ریاض حسین پیرزاد ہے بیٹھا ہے زمیندار کا بیٹھا ہے زمیندار ہے وہ بیٹھا ہے ہمارے بیٹھے ہیں بھائی پاکستان پیپا آپ سوال کیجئے زمینداروں کی اولاد بیٹھے ہیں رشید اکبر خانمانی بیٹھا ہے سوال کیجئے کہ یہاں پنجاب میں گندوں بھا بھی خریداری شروع نہیں ہوئی امیر مقام بیٹھا ہے امیر مقام تو پاڑی لاکہ ہے کہ وہاں گندوں نہیں ہوتی تو یہ ظلم میں میرا کہنے کہ میں سر کوسٹن میرا یہ ہے کہ سپیکر صاحب اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جن جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے جس نے ذاتی کی ہے اور بقرار با کی سزا دی جائے جی منسٹر صاحب منسٹر صاحب سر میرے پاس کوئی ایسا جادو نہیں کہ میں تقریر کا جواب دوں پھر مجھے ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر کرنی پڑے گی اور مجھے بھی ڈسک بجوانا پڑے گے کاش وہ سوال کرتے میں اس کا جواب دیتا سر تقریر کا جواب تو نہیں ہو سکتا میں نے یہ بات تفصیل کے ساتھ اب سن لے نصر اب سن لے میں اگر میرے بھائی اس سے خوش ہوتے ہیں میں ٹائی کھول دیتا ہوں اس کے علاوہ بتائیں میں نے کیا کیا کھولنے بات یہ ہے بات یہ ہے نہیں آپ دیکھیں آپ وہ بات کریں وہ بات کریں آپ وہ بات کریں آپ ایک سنجیدہ اگر آپ ایک سنجیدہ ایک سنجیدہ معاملے کو سنجیدہ معاملے کو آپ غیر سنجیدہ اور تماشا بنائیں گے تو اس کا جواب یہی ہے میں نے ارز کی ہے میں خود میں خود کاشتکار کا بیٹا ہوں میں خود کاشتکار کا بیٹا ہوں میرے سے زیادہ نہیں پتا آپ کو بھی اتنی پتا ہے جتنا مجھے پتا ہے میں نے ارز کی ہے کہ جو وفاقی حکومت نے مستیخیل صاحب چالیس فیصد اضافہ کر سکتی تھی ہم نے کر دیا ہم نے رقم جو تھی وہ کرز لے کے گندم خریدی اس لیے کہ جس حد تک وفاق زخموں پہ مرم رکھ سکے رکھے صوبوں کو وفاق ڈکٹیٹ نہیں کرتا آپ اسی ایوان نے اٹھاروی ترمیم منظور کی ہے صوبوں کا اپنا اختیار ہے صوبوں نے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم چار سو ساٹھ حرب کا کسان پیکج دے رہے ہیں تاکہ وہ کمپنسیٹ کر سکے گندم خرید کے بائیس پرسنٹ مارک اپ پہ رکھ کے جب فروحت کی جاتی تھی تو آٹے کی قیمت غریب آدمی کے لیے چھ ہزار سے تجاوز سات ہزار سے تجاوز آٹھ ہزار سے تجاوز کرتی رہی ہے آپ سب کو معلوم ہے اس بات کا آٹے کی قیمت نیچے آئی ذمہ دار پریشان ہے اللہ بہتری کرے گا انشاءاللہ ہم سب ملک بیٹھ کے اگر کام کریں گے تو ہمارے کسان بھائی کے لیے بہتری ہوگی اور انشاءاللہ اول عزیز بہتری ہوگی تقریروں سے نہیں ہوگی ایک تو وضاحت کر دوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ میں دل سے ہی کہتا ہوں اور میں کبھی منس نہیں کرتا الفاظ کو what I say I mean it میں خود I am son of a soil میں ذمہ دار کا کاشتکار کا بیٹا ہوں اور میرا آج کل وقالت کے بعد گزر بسر بیسی پہ ہے وہ کام چھوڑ دیا کیونکہ جب آپ ادھر آتے ہیں ہمارا لائسنس سسپینڈ ہو جاتا ہے یہ پتہ ہے شیر افضل کو اس بات کا اور علی محمد کو میں نے ارز کی کہ اس وقت انٹرنیشنل مارکٹ میں جب پرائیسز نیچے گئیں فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے پرائیویٹ سیکٹر نے گندم امپورٹ کی سرکار نے ایک ایک دانہ امپورٹ نہیں کیا یہ یہ فیکٹس کون کے سامنے رکھنے ضروری ہیں یہ پتہ ہے میں ارز کر رہا ہوں جو اجازت دی گئی وہ مارکٹ اسیسمنٹ پہ کتنی تھی ایک ایک سر مجھے بولنے کا موقع دے جراب سپیکر مجھے بولنے کا سپیکر صاحب اگر موقع دے دے تو میں جواب کا متحمل ہو سکتا سوال کا جواب دوں اس وقت جو ایک موقف رکھا گیا اس سے اتفاق نہ میں کرنے کا حق رکھتا ہوں میں اسے ڈسگری کروں آپ کے لئے بھی اوپن ہے جو موقف ان لوگوں نے جو انکواری بے آئے انہوں نے رکھا وہ یہ تھا کہ یہ فورسی کیا جا رہا تھا کہ پر دوبارہ اوپر جائیں گی باہر سپورٹ پرائیس آپ سب کو معلوم ہوگا کہ یک دم اس میں تیس پرسنٹ کا اضافہ کیا گیا تھا پچھلے سال اس کی وجہ سے جب سپورٹ پرائیس اوپر آئی ذمہ دار بھی اٹریکٹ ہوا مارکٹ پچھلی دفعہ آپ کو پتہ بارڈرز بند کر کے کنٹرول کی گئی تھی بین السبائی نکلو حمل سمگلنگ کی شکایت تھی اس کو ٹائٹ کیا گیا دو تین فیکٹرز اکٹھے ہوئے ہیں انٹرنیشنل مارکٹ میں پرائیس کا نیچے جانا سائمنٹینیس سمگلنگ کے حوالے سے بارڈرز ٹائٹ ہوئے نمبر تھری آپ کی بمپر کراپ ہوئی یہ سارے ایکیوملیٹیو افیکٹ تھا میں پھر وضاحت سے آپ سے ارز کروں گا کہ ستائیس یا اٹھائیس ملین ٹن میں سے پہلے بھی جو پرکیورمنٹ تھی وہ تین ساڑھے تین ملین ٹن کی سرکاری پرکیورمنٹ ہوتی تھی ہم سب ذمہ دار ہیں ہمیں پتہ کہ لوگ اپنے گھروں میں بھی رکھتے پرائیویٹ سیکٹر میں بیشتے چھاپے مار مار کے تو سرکار کٹھی کرتی تھی گندم یہ سارے فیکٹس ہیں سر ہم ایک دوسرے سے کیوں چھپاتے ہم سب کو پتہ ہے اس بات کا یہ تین چار فیکٹرز اکٹھے ہوئے اللہ کرے ہمارا ذمہ دار ہم خود ہیں ہمارا ہم کسی کے بات نہیں کرتے میں کو بہت بڑا جاگیر دار نہیں میں ستر اسی اکڑ کا مالک ہوں میرا گزر اکٹس پہ میں تکلیف سمجھتا ہوں میں اپنے مزارے کی اپنے کاشکار کی تکلیف بھی سمجھتا ہوں ٹھیک ادار کی بھی سمجھتا ہوں لیکن گورنمنٹ کے پاس بتائیں کہ اس کا چراغ والا حل تو نہیں ہے کہ اوور نائٹ آپ ہزاروں ہزاروں عرب روپے درکار ہوں یہ ساری پرکیورمنٹ کرنے کے لیے یہ کہاں سے آئے کرزہ لے کے آپ یہ پرکیورمنٹ کرتے تھے اس پہ بائیس پرسٹ ماں کپ اوپر چڑھتا تھا پھر آپ وہ پیسے ڈال کے فلور میلز کو گدم دیتے تھے اس سے پھر وہ آٹے کی قیمت سردیاں آنے پر ڈبل ہو جاتی تھی اللہ کرے اس کی وجہ سے ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے غریب آدمی جس کے پاس ایک مرلہ زمین کا نہیں ہے جو مزدوری کرتا ہے جو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے چھ آٹھ سو روپیہ دھاڑی کما کے کہتا ہے کہ میں نے روٹی کھلا لوں گا تھوڑی سی اس کے لیے آسانی ہوئی ہے کچھ چیزیں بیلنس آؤٹ ہوئی ہیں نہیں ہے نہیں ہے یہ مسئلے کا حل حکومت وفاقی حکومت آئین کے دائرے میں رہ کے صوبائی حکومتوں کو ڈکٹیٹ کیے بغیر جو اپنے طور پر کر سکتی تھی کیا ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ذمہ دار کو انکرش کرنے کے لیے اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے ہم کون کون سے پیکج دے